اسلام علیکم دوستو اپنے ویڈیو میں آپ سے خوش آمدید کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ گزار ہوئے ہیں مورننگ برک فرس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ اس دن میں نے اپنے دوستوں کے لئے کیا کیا چیزی رنائی تھی امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ نے فیڈیو ہمارے چینل میں نہیں اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ہمارے ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتے رہیں یہاں پہ میں نے دوست ایک گن دینے لیا تھا تو اس کو چھوٹے چھوٹے بارک بارک کارٹ کے اس کی میں نے بولانی بنانی تھی اس پر سے سارے کو میں نے بارک بارک کارٹ دیا اب میں اس کو لے کے جا رہی ہے اچھی طرح سے دو لینے کیلئے جی میں نے اس کو اس طرح سے دو لیا تو اس کو ایک سائٹ پہ رکھتی تھا تاکہ یہ اچھی طرح پانی جو ہے وہ چلے جائیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گوشت لیا تھا اس کے میں نے جو ہے وہ فیٹس بنانے کی اس کی ریسپی بھی میرے چینل میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بہت یہ اچھی سیاب کی فیٹس بن جائیں گی فیٹس بنانے کے لیے پہنچتے میں نے بائل کیا پر اس کو پہ بائل کیا چھوٹی 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 کو میں نے کار دیا اس کے بعد ایک الک سا پین میں جہاں میں نے دو پیاس لیے اس کو جہاں تھوڑا سا ہی تھیل میں بون لیا بون لے کے پاس پیاس کو تھوڑا سا نرم کیا زیادہ گولڈر نہیں کرنا تھا پہ اس کے بعد اس میں نمک خالی میچ اور ہلی پورڈر ڈال کے دو کانیک اچھا میں جہاں وہ آٹھا ڈال دیا اس کو اچھا طرح سے بوننے اور مکس کرنے کے بعد اس کے پر جو بوائل کیوئے چھکنڈا کہتے ہیں اس کو پڑال دی ڈالنے کے بعد ایک کپ دودھ ڈال دیا دیکھیں دودھ بلکل خوشک ہو گیا ہے اب یہ تیار ہے پیٹیز بنانے کے لیے ادھر میں نے توہ سا کمارٹھر بھی بون لیا تک آنڈے بنانے کے لیے یہاں پر ہماری پیٹیز کی فیلنگ جو ہے اور پھر اس کا ملزہ بھی تیار ہے اب بچوں کو میں نے اسکول لے کے جانا تھا تقریباً صبح کے ساڑھے آٹھ بج رہی تھے تو بچوں کو میں نے اسکول لے جانے سے پہلے ساری چیزیں تیار کر کے رکھ لی اور یہاں پہ جو میں نے آٹھے کے جو بوننے کے آٹھا گوننے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سی پیڑے بھی بنا لیے جو میں نے اس کے بولانی بنانی تھی ساری چیزیں تقریباً تیار ہیں بس اتنی سی دیر میں میں بچوں کو اسکول ڈروپ کر کے واپسی بھی آکھ یہ ساری چیزیں بنا لیتے ہیں جب تک میرے مہمان آ جاتے ہیں تو یہاں پہ میرے بچوں کو اسکول لے کے آئیں تو یہاں پہ ہانیا جو ہے وہ اپنے بائی کو نسٹے کر رہی ہے یہ بچوں کو اسکول میں ڈروپ کرنے کے پاس واپسی گھر پہ آکھے یہ ساری چیزیں ہیں جو تیار کی ہوئے تھے اس کو رکھ دیا تھا تھا تھوڑے سی روغنی نان بنائے خجور بنایا تھا اور ان سب کی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب جب بھی بنانا ہو تو آپ میرے چینل میں ان سب کی ریسپی آپ دیکھ کے بنا سکتے ہیں تقریباً یہ میرے ساری چیزیں یہاں پہ تیار کر کے رکھ دیئے ہیں اب چھوکے میں نے جا کے بولانی بنانی تھی ساری چیزیں تیار کر کے رکھیں یہاں پہ بولانی میں جو میں نے گندرے کاٹ کے رکھ دیا تھا اس کے اوپر نمک کھالی میرچ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ کے مدد سے میں نے اس کو مکس کر دیا اب اکٹال دیا اس کے کھالی میں اور اگر آپ لگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا سپائسی ہے تو اس میں آپ ہری مکچے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا اور یہاں پر جو ہے وہ اور یہاں پر جو ہے پیٹس بنانے کے جو پف پیسٹک کے جو شیطے ہیں میرے باہر رنگ دیا ہے تاکہ وہ اس کا جو میرے فریزر پر رکھا تو کورسا نرم ہو جائے لیکن یہاں پہ بولانی جو ہے میں اس کا اسے بناتی ہوں اسے سے دنڈرے کو ڈال کے تھوڑے پر ڈال کے اس کو اس طرح سے گولڈن ہونے تک کے لئے تھوڑے پر ڈال دیا لیکن یہ بہت مزدار سے بولانی جو ہے وہ ہمارے بند رہی ہیں بہت ہی مزدار بولانی ہمارے تیار ہیں یہاں پہ جو میں نے چکن کا آمیزہ بنایا تھا پیٹس کے لئے وہ بھی تیار ہیں تو تقریباً میری ساری چیزیں جو میں نے بنا لیتے ہیں اپنی مہمانوں کے لئے تو وہ ساری چیزیں تیار ہو گئی ہیں اب میں نے اس پہ دے ہیں سب کو کارٹ کے پلیٹوں پہ رکھیں ملتے ہیں ملتے ہیں ج NY متقریب وائプ ملتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری سیار ہو گئے اب مہمان آنے کے دیر ہیں اپنی ویڈیو تک کے لئے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں اپنی ویڈیو تک کے لئے آپ کو اللہ حافظ